السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میں چکن مگی منچورین سوپ بہت زبردست اور ایزی بننے والا سوپ ہے تو اسی طرح میرے چینل پر آپ کو نیو ریسپیز ملتی رہیں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے تو چلیں جی یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہاف کے جی چکن لیا ہے اسے اور بہت اچھے سیدھونے کے بعد ہم نے اسے ڈرائے کیا اور کیوبز میں کٹ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اس پہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے آپ اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس میں ایڈ کروں گی میں ڈرائے جنجر ایڈ کرنی ہے ٹیسٹ کے لیے جسٹ اس میں ہم ڈرائے جنجر ون پنچ ایڈ کریں گے اور اس میں جائے گی ون ٹی سپون بلیک پیپر تو اس طرح سے ہم نے اس کو جو ہے کوٹنگ کرنی ہے اس کی تو میرینیشن کرنے چاہے آپ اسے کوٹنگ کرنے آپ اس کی تو اس طرح سے 2 ٹیبل سپون آپ نے میدے کے اس پر ڈارنے ہیں اور اسے اچھے سے جو ہے آپ نے بالکل مکس کرنا ہے تاکہ جو میدہ ہے وہ تمام چکن کو اچھی طرح سے لگ جائے اور اسے میرینیٹ کر کے تقریبا ہم رکھیں گے 1 آر آپ نے اس کو رکھنا ہے یعنی کہ ایک گھنٹہ آپ میرینیٹ کر کے اسے رکھیں گے تاکہ جو ذائق کا ہے وہ چکن کے اندر تک چلا جائے تو لین جی یہاں پہ اسے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے چکن اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور یہاں ہمارے پاس ایک پین میں آئل بھی گرم ہو چکا ہے اچھی طرح سے تو ہم اس طرح سے چکن کو اس میں ڈالیں گے بس اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے چکن کو لیدہ لیدہ کر کے ڈالنا ہے اکٹھا نہیں ڈالیں گے نہیں تو چکن چپت چائے گا اور جو چکن ہے اس کی خوبصورتی بھی نہیں آئے گی تو اس طرح سے آپ نے اسے جو ہے ایک ایک کر کے پین میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ خوبصورتی سے ریڈی ہو تو یہاں پہ سلو فلیم کیا ہے میں نے بلکل پین کے نیچے بلکل جو لائٹ فلیم ہوتا ہے نا تو وہ ہے آپ نے بلکل بھی اس کو جو ہے ہائی فلیم پہ نہیں بنانا نہیں تو چکن بہت زیادہ پک جائے گا اوپر سے اور اندر سے یہ اچھے سے پکے گا نہیں تو آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ بلکل سلو فلیم پہ آپ اسے ریڈی کریں گے تقریبا 15 مینٹس میں جو چکن ہے آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کی سائٹس کو اور فوراں جیسے ہی آپ اسے ڈالیں گے تو اپنی صرف تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کی سائٹس کو چینج کریں گے اگر اسی وقت آپ اس کی سائٹس کو چینج کرنا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ تقریبا 15 مینٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو نکالیں گے تو دیکھیں گولڈن براؤن ہو چکا ہے چکن بلکل اور آپ نے ایک پلیٹ میں ٹیشو پیپر لینا ہے اور اس کے اوپر اس کو نکالیں گے آپ تاکہ آئل جو ہے وہ ٹیشو پیپر میں بالکل جزب ہو جائے اچھی طرح سے تو اس طرح سے آپ نے ٹیشو پیپر پر اس کو نکالنا ہے یہاں پہ 1 لٹر پانی ہے جس کو ہم نے تقریبا 20 مینٹس پہلے سے بوائل ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اور یہ تقریبا اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے سالٹ یعنی کہ آپ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے سوسیز ایڈ کریں گے تو سوسیز ہم یہاں پہ شنگلیلہ کے یوز کر رہے ہیں جائے گی جی اس میں وینیگر کے 2 ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی اس میں آپ ایڈ کریں گے ریڈ چیلی 2 ٹیبل سپون اور اس میں جائے گا سویا سوس تقریبا 3 ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اس میں ہم سویا سوس تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے کیونکہ ٹیسٹ جو ہے اسی سے ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے اور کلر بھی اسی سے اچھا بنے گا اس کا تو اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے اب نوڈلز ایڈ کریں گے میگی چٹپٹا نوڈلز نہیں ہے ہم نے ون پیکٹ تو اس میں آپ اس کو ایڈ کر دیں گے تو اس طرح سے آپ نے انہیں توڑ کے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کے جو سیشے والا مسالہ ہے آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کا سیشے تو اس کو بھی ہم لے لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے تاکہ ٹیسٹ جو ہے وہ ابھی سے سوکا نہ سٹارٹ ہو جائے اور اس میں ہم بیجی ٹیبلز ایڈ کر رہے ہیں ہم نے کیرٹ لیا ہے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اور اس میں جائے گی چوپٹ بیل پیپر گرین بیل پیپر لیا ہے یعنی کہ شملا میرچ لیا ہے ہم نے اس میں تو اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کا تو جیسے ہی اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہوگا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے اور نوڈلز جو ہے تھوڑے سے پک جائیں گے تو اس میں ایڈ کر دیں گے ہم کون فلور تو کون فلور بتا دیتی ہوں میں آپ کو آپ نے لینے ہیں جی 5 ٹیبل سپون کون فلور کے ایڈ کریں گے 1 لیٹر میں بہت ہے تو اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے ہلاتے جائیں گے آپ اسے تو سلو فلیم پہ ایڈ کریں گے آپ کون فلور کو نہیں تو لمز بن جاتے ہیں تو لمز نہیں بننے چاہیں گے بلکل سلو فلیم کر کے آپ کون فلور کو ایڈ کریں گے تو دیکھیں جی یہاں پہ بلکل اچھا سا اس کا ایک ٹیسٹ آ چکا ہے اور ہمیں اسٹیج پہ ایڈ کر رہے ہیں کیچپ اس میں کیچپ اس کا سب سے جو ہے اہم انگریڈینٹ ہے جس سے جو ہے ہمارا میگی چکن منچورین سوپ ریڈی ہوگا بہت ہی زبردست اور مجھے کا سوپ ریڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ایڈ کر رہے ہیں جی ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں جی ہمیں تھوڑا تھوڑا ایڈ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی اس کو اچھے سے ہلانا ہے تو اگر آپ اسے ہلائیں گے نہیں اور ایک ہی جگہ پہ چھوڑ دیں گے تو ایڈ جو ہے وہ موٹا موٹا سا اس میں اچھا نہیں لگے گا تو آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سے اس میں ڈالیں گے اور کائنڈلی آپ اس میں بن گو بھی جو ہے کیابیج آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اسے اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں آ پائے گا تو اکثر ہم لوگ اس میں کیابیج ایڈ کر دیتے ہیں تو کیابیج آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ایڈ کریں گے سمٹائم ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک کو دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں کیابیج ایڈ کیا گیا لیکن وہ کیابیج نہیں ہوتا ایڈ کرنا ہے آپ نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اور پھر اس کو آپ پھلاتے جائیں گے تو بڑا ہی زبردست ہے اس کا ایک لک آ جاتا ہے اب اسٹیج پہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں ہم تقریباً ون ٹی سپون بلیک پیپر لی ہے آپ وائٹ پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس میں ڈال دی ہم نے وائٹ پیپر اور دیکھیں کتنا زبردست اس کا لک آ چکا ہے اور بلکل اچھے سے جو ہے اس کی تیکنیس بھی بلکل صحیح ہے را سے پک جانا چاہیے تو یہاں پہ تقریباً اس کو فائف منٹس ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اب لاسٹ میں اس میں ہم اس کا جو ٹیسٹ بنانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے تقریباً ون فورتھ ٹی سپون شوگر ایڈ کریں گے آپ شوگر اس کا ٹیسٹ بنائے گی اور بہت زبردست اس کا مزے کا ٹیسٹ بلکل میکی جیسے ٹیسٹ آپ کو اس میں آئے گا اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چکن جو ہم نے فرائے کیا تھا تو چکن کو ہم اس لیے ابھی سے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ چکن جو ہے وہ ابھی ڈرائ ہے جیسی وہ اس میں جائے گا تو اس میں ایک ٹیسٹ آ جائے گا سوپ میں جانے سے تو تقریباً اب یہاں پہ اس کو بنتے ہوئے ٹین منٹس ہو چکے ہیں چکن ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کریں گے تقریباً ٹین منٹس کے لیے تو دیکھیں جیس طرح سے ہم نے چکن اس میں ڈال دیا ہے اچھے سے مکس کریں گے بلکل اچھی طرح سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ اس کا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اسے کور کرنا ہے تقریباً ٹین منٹس کے لیے تاکہ جو سوپ ہے وہ بلکل داریوں اپنے اسے ٹین منٹس کے لیے کور کرنا ہے تاکہ چکن ابھی بھی اس میں ڈرائی ہے تو جیسے ہی چکن تھوڑا سا اچھا سا اس میں ایک ذائقہ آ جائے گا تو ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے تو لیں جی یہاں پہ ہمارا مجھے دار اور زبردست سوپ بلکل ریڈی ہے اور بلکل اچھی طرح سے ان کے انگریڈینٹس بھی میں نے بتا دیئے ہیں آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح سے ہی بنانا ہے تاکہ جو ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آ سکے اور شگر آپ اس میں ضرور ایڈ کریں گے آپ براؤن شگر بھی تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں کور کر دیا اسے ٹین منٹس کے لیے تو یہاں پہ ٹین منٹس اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو لیں جی اب ہم اسے کریں گے ڈیش آؤٹ ایک بول ایک بول لیا ہے ہم نے اور ہم اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو تو اس طرح سے ہم اسے ڈیش آؤٹ کریں دیکھیں نوڈلز بھی بلکل اچھی طرح سے پک چکے ہیں بلکل ٹائم پہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا ٹائم نے دیا ہم نے نوڈلز جو ہیں بلکل غائب ہو گئے ہیں بیج میں سے اتنا بھی نہیں پکانا آپ نے اس کو تو جس ٹوئنٹی فائی منٹ سامنے نے اسے بنایا ہے تاکہ جو اس میں ہم نے اگ ایڈ کیا وہ اچھی طرح سے پک جائے تو لیں جی یہاں پہ مزیدار یمی ہمارا جگن میگی منچورین سوپ ریڈی ہے اور ساتھ میں ہم نے اس کے لگ دیا ہے سوائے سوس وغیرہ تو بہت زبردست ریسپی ہماری لگ رہی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور جو ہم یہ ویڈیوز ہیں بہت مشکل سے ایڈیڈ کرتے ہیں اور آپ کے لئے بناتے ہیں تو ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ